اسلام علیکم دوستو کے آج چالا جی امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میرا نام ہے جی سید مازگیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹونکس تو دوستو آپ کو بتائے کہ سردیا آ چکی ہیں اور ہر گھر میں آج کل جو ہے گیزر استعمال ہو رہا ہے تو سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ گیزر لگواتے ہیں یا گیزر آپ کے لگا ہوتا ہے تو یا تو گیس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں چل پاتا یا پھر جو ہے کئی اور مسئلہ مسائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا گیس والا گیزر نہیں چل پاتا یا تو آپ کے سلنڈر والی گیس اتنی مہنگی ہوتی ہے آپ اس کو نہیں پرچیز کر پاتے تو آج کی جو ویڈیو میں آج میں ایسے چیز بنا کے دکھانے والا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی گیس والا گیزر لگا ہے چاہے وہ چھوٹے سائز میں ہے چاہے بڑا کے سائز میں ہے کوئی بھی گیس والا گیزر لپی جی پی ہے یا نارمل نیچرل گیس کے اوپر ہے تو اس کو آپ الیکٹرک گیزر میں کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ مارکٹ میں جو الیکٹرک گیزر ملتے ہیں جس طرح کے انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں یا بڑے الیکٹرک گیزر جو ہوتے ہیں جو کافی کاشلی ہوتے ہیں ان کو بندہ جو ہے پرچیز بھی نہیں کر سکتا کافی مہنگی ہوتے ہیں تو آج آپ کو میں ایک سستا سا جگار بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ کیسے بھی گیس والے گیزر کو الیکٹرک گیزر میں کنورٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس الیکٹرک گیزر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسٹنٹ کے طور پر کام کرے گا یعنی کہ آپ کا پانی بہت جلدی گرم کر دے گا اور یہ پورا گرم پانی جو آپ پورے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور دیورنگ جب آپ نہا رہے ہوں گے تب بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کا کوئی ارث وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ارث لیکج ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے ارث لیکج کی پروٹیکشن کے لیے بھی اس کے ساتھ ڈیوائیس لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون سا سسٹم ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایلیمنٹ استعمال کیا ہے وہ بھی ہائی کوالٹی کا استعمال کیا ہے جس کے ذریعے دوستو آپ کو ارث بھی نہیں لگے گا اور آپ بالکل سیفلی نہا بھی سکیں گے تو آج کی جو ویڈیو امید آپ کو پسند آنے والی ہے کیونکہ کئی گھروں میں ایسے گیزر موجود ہیں جو کہ ناقابل استعمال ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گو ان خراب اپنی گیزر کو الیکٹرکل گیزر میں کنوٹ کر سکتے ہیں تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے اس کو لایکز کر دینا ہے اب میں ٹائم کو زائے نہیں کرتا اور شروع کرتے اس ویڈیو کو اور بتاؤتا ہوں گے کس طرح ہم نے اپنے گیزر کو الیکٹرکل گیزر میں کنوٹ کیا ہے تو لیجئے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں ہوں کس طرح آپ نے جو ہے اپنے گیس والی گیزر کو الیکٹرکل گیزر میں کنوٹ کرنا سب سے پہلے میں جو اپنا گیس والی گیزر کو اتار لیتا ہوں یہ میرے پاس دے سکتے ہیں پرانا گیس والی گیزر تھا اس کے بعد میں ٹائم کی ہوتی ہے پانی والی اس کو ہم نے باہر نکال دینا ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس کی ٹائم کی اندر ہوتی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس کو نکال کر اس کے اندر ہی ہم نے کچھ موڈیفکیشن کرنی ہے آپ دے سکتے ہیں میں اس کے اندر ہوں سراک کر کے اس کے اندر ایلیمنٹ فٹ کروں گا تو یہ ایک واشر ہے ایلیمنٹ کی چوڑی کے اوپر چڑتی ہے اس کے سائز کے مطابق میں اس کے اندر جو ہے گرینڈر کے ذریعے کٹنگ کر دوں گا آپ دے سکتے ہیں گرینڈر کے ذریعے میں کٹائی کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کے اندر جو ہے اپنا ٹو ٹونٹی وولڈ کا دو ہزار وارٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اندر لگا سکیں اور پانی کو جلد جلد جو ہے گرم کر سکیں تو اس کو آپ اپنے گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹولز ہو گیا رہا ہے ورنہ آپ کسی کرگر سے بھی بنا سکتے ہیں سیم ایسے تو جیسے میں اس کو فٹ کر رہا ہوں اس طرح آپ اپنے گھزر کو فٹ کروا سکتے ہیں سستے میں آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس راگ جو ہے بنا لی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ نیپل جو ہے اس کو کٹائی کر کے پنتالیس ڈگری پر اس کو جو ہے کٹائی کر کے فٹ کر دینا کیونکہ یہ سیدھا نہیں جاتا اس کے دریمیان میں ٹینکی میں پائپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ایلیمنٹ اڑ جاتا ہے اس لئے ہمیں اس کو پنتالیس ڈگری ترچھا فٹ کرنا ہوگا یہ آپ دے سکتے ہیں میں اس کو پنتالیس ڈگری کٹ کر لی ہے اس کے بعد اس کٹوے کیے ہوئے پیس کو میں جو ہوں اپنے ٹینکی کے ساتھ جو ہے ویلڈ کر دوں گا آپ دے سکتے ہیں میں اس کو ویلڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے چیک کروں گا کہ آیا ہمارا الیمنٹ صحیح فٹ آرہا ہے یا نہیں آپ دے سکتے ہیں بہترین تکیہ سے پنتالیس ڈگری پر جو ہے ہمارا الیمنٹ فٹ آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ویلڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہی اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں تو ویلڈنگ کے لئے آپ کوئی بھی ویلڈر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے کسی سے ویلڈنگ خود بھی کروا سکتے ہیں کچھ پیسے دے کے تو اس کی جو ویلڈنگ میں خود کر رہا ہوں آپ دے سکتے ہیں میں اس کو یہاں سکتے ہیں một سی ٹرح کیا جو تھے پانی کافی ویلڈنگ کی بنیدگ ویلڈنگ سکتے ہیں ج او پر ہی سکتا ہے اور سب ہاں دو سکتے ہیں جو حی unit اس کے بعد میں ایک سلیکن ٹیوب لگا جو کے ہائی ٹیوب آر ٹی وی سلیکن ٹیوب ہوتی ہے جو کے لیڈی بلب اور مختلف جگہ پر استعمال ہوتی ہے تو یہ ہائی ٹیوب کے لیے ہوتی ہے تو اس کو میں یوز کر کے اس کو ارتکت لگا دوں گا کہ اگر ہلکا پھلکا کوئی سراخ بھی ہو تو وہ بھی بند ہو جائے آپ دے سکتے میں اس کو اچھی طرح اس کے لگا کر اس کو واتر سیل کر دوں گا اس والے والدنگ والے سائیڈ کو تاکہ ہمارے جو ہے پانی ذرا بھی یہاں سے بھی لیک نہ ہو اور اس اس کا فائدہ یہ پانی جیترہ مرزی گرم ہو جائے آپ کی سلیکن ٹیوب خراب نہیں ہونے والی کیونکہ یہ ہائی ٹیمپریچر کے اوپر کام کرتی ہے تو جیسے مرزی استعمال کریں اپنے گزر کو آپ کا خراب نہیں ہوگی اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ سیم راد استعمال کر رہا ہوں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی استعمال کیا تھا دوزار وارڈ کا تھائی لانڈ کا اوریجنل راد ہے تو ٹو ٹنٹی وولڈ میں اس کے پر تھرمو سٹیٹ لگا ہے جس کے ذریعے دوستو یہ ایٹومیٹک ہو جاتا ہے اور تھرمو سٹیٹ کے اندر آپ دے سکتے ہیں اپنا سینسر ہے لمبا سا راد ہے اس کے سینسر ہوتا ہے اور دو ٹرمینل ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور تھرمو سٹیٹ کے اندر آپ جو ہے اپنے ساپ سے ٹیپریچر دیجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ واشر ہے تاکہ ہمارا جو ہے پانی لیک نہ ہو جب ہم اس کو اس کی چوڑی کو ٹائٹ کریں اس اپنے ایلیمنٹ کے آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر میں یہ واشر چڑھا دوں گا یہ جو ہے دوستو پلاسٹک کے آپ نے نہیں لگانی وہ پیگل جائے گی یا آپ نے جو ہے فائبر کی لگانی آپ دے سکتے ہیں فائبر کی واشر ہے اس کا فائدہ یہ جتنا مرضی ٹمپریچر ہو جائے چاہے سو ڈیگری ٹمپریچر ہو جائے یہ جو ہے نہ گلے گی نہ سڑے گی اور نہ ہی پنگ لے گی تو یہ لگا دے نہیں ہے اس کو پر میں دے سکتے ہیں میں نے لگا دیا واشر اور اب میں اس پکرے ایلیمنٹ کو اپنے ٹینکے کے اوپر رکھ کر اچھی طرح ٹائٹ کر دوں گا اس کو لگانے سے پہلے میں و جو ہے اس کے جیوی گلو کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے پانی کہیں سے بھی لگانا اور اس کے چیڑیوں کے پر بھی میں یہ گلو لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے پانی زرہ سبی لگانا ہو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے جو ہے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا اس کے بعد جو ہے Glaso پر بیر کے سکتے ہیں یہ رنجہ ٹام کسھ ایت سکتے ہیں یہ ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کے بعد میں جو ہے اس کی وائرنگ کر لیتاوں اس کا آپ دے سکتے ہیں یہاں پر دو ٹرمیلر یہاں پر ہم ایل ایڈی کی وائر نکال لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارا کام کر رہا ہے کہ اس کے بعد یہ دو وائر ہماری ایلیمنٹ کی ہے اس کے بعد درمیان میں تھرمو سٹیٹ کا سوچ ہے جس کے ذریعے ہم ٹپریچر جسٹ کریں گے میں نے اس کا ٹپریچر جسٹ کیا ہے میکس کے میکسیمم سیونٹی سے سکسٹی فائف کے درمیان دوستو ہم انہیں جو ہے اس کا ٹپریچر ایڈجیسٹ کی ہے سیونٹی پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جسٹ ہوا ہوا تو تو اس کے بعد اس کے ہم پر جو ہے ہم اس کی وائرنگ کر لیں گے اپنی ایڈی بلب کی اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈی بلب کو لگا کر جو ہے اٹیچ کر کے ہم جو اس کی بساری وائرنگ کو اپنے گزر کے ساتھ ایجسٹ کر لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح میں نے فٹ کیا ہے اور یہ دو ریڈ وائر جو ہے ٹو ٹونٹی وولڈ کی ہیں اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ ہم آ چکے ہیں یہ اپنی باڈی کی طرف یہاں پر جو ہے ہم نے باڈی اپنی کاٹ لینی ہے اس کے پر ہم نے جو ہے جنکشن باکس چھوٹا سا فٹ کر دینا تاکہ ہم اس کے اندر جو بھی وائرنگ شیرنگ اس کے اندر ہی آ جائے تو یہ ہم نے فٹ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ جنکشن باکس باگر اگر پانی شانی گرے گا بارش کا تو ارت بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اس کے پر ایک پلاسٹک کا جنکشن باکس بنا کر فٹ کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں میں اس کی کٹائی کر کے دوستو اس کے اوپر فٹ کر دوں گا اور اس کے بعد اس کو چاروں طرف سے سیل کر دوں گا آپ نے اس کو فٹ کرتے ہوئے نٹ بولڈ کا استعمال کرنا اچھی طرح اس کو ٹائٹ کرنا تاکہ یہاں سے ہیلے نہیں اور آپ دے سکتے ہیں ہمارا الیمنٹ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے ٹینکی ہم نے اندر رکھ لیے اس کے اور اب ہم اس کا یہ کام کریں گے اس کا اوپر والا کور لگا کر اس کو جو ہے ریڈی کر لیں گے تو اب آپ دے سکتے ہیں ہمارا کور اوپر والا لگ چکا ہے تو اب ہم نے اس کی وائرنگ کر لی نیسا ساری سب سے پہلے ہم اس کا ایلیمنٹ کے اوپر ثرمو سٹیٹ والا ہیڈ لگا لیتے ہیں جس کے اندر دو وائرز پیلی وہ ہمارے ایلی ڈی بلپ کی ہیں جب ہمارا تھرمو سٹیٹ کام کر رہا ہوگا یا ہمارا الیمنٹ چل رہا ہوگا تو گرین لیٹ چل پڑے گی جیسے الیمنٹ کا ٹمپریچر فل ہو کر بند ہوگا تو گرین لیٹ بھی بند ہو جائے گ اس کے بعد ریڈ وائر کو تار کے میں گرین وائر جو ہے بڑی ہیوی وائر لگا رہا ہوں پیور کپر میں تاکہ ہمارا جو ہے ایلیمنٹ سے کام کر رہا ہے اس کے بعد آر ٹی وی گلو سے میں ٹوٹل چاروں طرف سے اچھی طرح سیل کر دوں گا تاکہ پانی اندر نہ جائے اور اس کے اوپر کور لگا کر اس کو نیٹ بولٹ سے ٹائٹ کر دوں گا تاکہ یہ ٹوٹل جو ہے وائر ٹائٹ ہو جائے اور یہاں سے بارش کا پانی نہ جائے آپ دے سکتے ہیں چاروں طرف سے میں نے آر ٹی وی گلو لگا دی ہے اور یہاں سے ہمارا پانی اب نہیں جائے گا ہمارے جو ہے ایلیمنٹ کی طرف اور اب آپ دے سکتے ہیں دو وائرز آ رہی ہیں ان کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے ٹو ٹونٹی وولڈ کے ساتھ لیکن اس کے لئے ہم نے ارث بریکر کے استعمال کر رہے ہیں تو ارث بریکر بہت ضروری ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی اچانک کئی مسئلہ آ جاتا ہے آپ کے ایلیمنٹ کے اندر ایلیمنٹ کے اندر مسئلہ نہیں آنے والا اگر پھر بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ارث بریکر کے ذریعے فوراں آپ کا سسٹم ٹریپ ہو جائے گا اور آپ کو ارث زرہ بھی نہیں لگے گا تو اس لئے میں اس کا باکس فٹ کر کے اس کے اندر ارث بریکر لگا دوں گا اس کے بعد جو اوپر سے دو وائرز آ رہی ہیں وہ ہمارے انپوٹ کی ہوں گی اور نیچے جو وائرز آئیں گے وہ ہمارے گیزر میں جائے گی تو اس کو اٹیج کر کے میں بوکس کو یہاں پر فٹ کر دوں گا اس کے بعد بٹن کے ذریعے ہم آن آف کر سکتے ہیں اور ارث بریکر کو ٹیسٹ کرنے کا یہ دوستہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے پر آپ کو ایک ٹی نامی ٹیسٹ نامی بٹن دکھ رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے ارث بریکر پر دکھ رہا ہے آپ کو ایک علیہ دہ بٹن چھوٹا سا اورنج کلائے گا تو وہ دباگر آپ اپنے ارث بریکر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دے سکتے ہیں میرا جو ارث بریکر ہے بڑے بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے ہم نے اپنے گیزر کو ان کا دیا اور اس کے اندر ریڈ لیڈ جل رہی ہے اس کے بعد ہوئی تیسٹ بٹن کا ٹی بٹن ہے اس کے ذریعے آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ارث بریکر سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اور ارث بریکر استعمال کر رہا ہوں اور یہ ہماری انپوٹ کی وائر ہے اور آرپوٹ کی وائر جو ہے ٹوٹل ہماری جا رہی ہے گیزر کے اندر اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ گیزر کی لیڈ جل رہی ہے اس کا مطلب ہمارا گیزر کام کر رہا ہے آپ دے سکتے ہیں گرین لیڈ بلنک کر رہی ہے اس کا مطلب ہمارا گیزر کام کر رہا ہے اس کے بعد ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں ٹمپریچر جو ہے میں نے کم سے کم دوستو آدھے گھنڈے بعد اس کا چیک کرنا سٹارٹ کی ہے پانی تینکی سے نکل کر باہر آئے گا گیزر سے تو جو پائپوں کے جانا پانی ہوتا ہے وہ زائے ہوتا جائے گا اور جو گرم پانی آنا لگ جائے گا آہستہ آہستہ تیمبریچر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا تو تیمبریچر جو آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑھے گا کیونکہ یہ جو ہے آپ کو پیچھے کام بھی کرتا رہے گا اور آپ کو گرم پانی بھی لگتار ملتا رہے گا کیونکہ دوستو وائنگ جو ہے وہ اندر نہیں ہوتی بھاہر ہوتی جس کی طرح پائپ ٹھنڈے جاتے ہیں اس لئے جو ہے پانی اتنی جلدی جو ہے گرم نہیں ملتا آپ کو آہستہ گرم ملتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں چھالیس ڈگری تک آ چکا تو آہستہ ابھی اور ٹمپریچر بڑھ جائے گا اٹھالیس ڈگری ہو چکا تو میں اس کا جو سنسر ہے ٹمپریچر ڈریکٹ جو ہے ڈالاوہ پانی کے لئے پر تاکہ ہمیں بتا چلے کہ ایکوریٹ کیا ٹمپریچر آ رہا ہے بھی آپ دے سکتے ہیں فیفٹی ڈگری تک پہنچ چکا ہے اور فیفٹی ڈگری سے ہمارا جو اسے سیونٹی ڈگری تک رکھا ہے تو اس کو آپ کم سے کم ایک گھنٹہ بھی چلیں گے تو سوارہ ٹوٹل پانی گرم جائے گا اور اچھی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں آپ دے لینز کے اوپر اور پانی بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے ٹمپریچر اور آپ کو یہاں پر دھویں بھی نظر آ رہے ہوں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی کافی گرم ہو چکا ہے ٹمپریچر پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی پانی لگتار ہمیں جو ہے گرم ہی مل رہا ہے اس کا یہ نقصان نہیں ہے کہ آپ کو پانی ایسے تر ٹھنڈا ہو جائے گا اس سے پانی لگتار آپ کو ملتا رہے گا جیس جیس جیسے آپ کا ٹنج جو ہے جو گیزر ہے چلتا رہے گا جیسے گ گیزر بند کریں گے ایک وقت کے بعد آپ کا جیسے پانی ختم ہوگا تو سارا پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کا ٹمپریچر دیکھیں گے فیفٹی فائی تک پہنچ گیا ہے فیفٹی ایٹر تک پہنچ گیا ہے یعنی کہ سکسٹی تک ہمارے تو میکسیم دوستہ ٹمپریچر آ چکا ہے تو لیجی دوستو امید آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے دیکھ لی ہماری کمپلیٹ ویڈیو کے ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے گی اس گیزر کو الیکٹر گیزر میں کنورٹ کی ہے اس کے در ہم نے پروٹیکشن بھی استعمال کی ہے حالانکہ جو ہم نے اس کے اندر ہیٹنگ ایلیمنٹ استعمال کی ہے دوستو وہ تھائیلنڈ کمپنی کا اوریجنل ہے جس کا ذریعہ ہے ویسے بھی وہ ارث نہیں مارتا اور نہ ہی وہ جلدی خراب ہوتا ہے اور اضافی طور پر ہم نے اس کے در ارث بریکر لگا لیا تھا جس کی وجہ سے دوستو اگر خدا نہ خدا کبھی ارث بھی ہوئیتا تو آپ کا ارث بریکر کے ذریعہ فوراں جو آپ کا سس نہیں لگے گا تو دوستو آپ اس طرح اپنے کسی بھی خراب گیزر کو کسی بھی خراب جو ہے گیس والی گیزر کو اپنے انسٹینٹ گیزر میں یلیکٹر گیزر میں اس طرح کنورٹ کر سکتے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ دوستو کاسٹ بھی نہیں آئے گی صرف کچھ پیسے آپ کے لیں گے اس سے کم سے کم دو سے دو سے تین ہزار روپی کا خرچہ ہے جس کے ذریعہ آپ کو جو مکمل گیزر جو ہے بلکل ورکنگ میں آ سکتا ہے اور آپ سردیوں میں است چلا سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں بجلی تو ہوتی ہے جن لوگوں کے سولر لگا وہ بھی چلا سکتے ہیں اور جن کے گھر بجلی ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ اس کو کچھ ٹائم کیلئے چلائیں گے تو یہ بہت جلدی پانی گرم کر دے گا آپ کی اتنی زیادہ بجلی بھی کنزیوم نہیں کرے گا کیونکہ کچھ ہیٹر ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے دو سے تین گھنٹی لگ جاتے پانی گرم ہونے میں اور آپ کی بجلی بھی زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دوستو کچھ منٹ لے گا کم سے کم 20 سے 30 منٹ لے گا آپ کا مکمل پانی گرم کر دے گا اور آپ پورے گھر والے جو ہے آپ کے نہا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے گیزر کا فائدہ یہ ہے آپ اس کو جو ہے سردیوں میں چلا سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے گیس نہیں ہوتی گیس یا تو جم جاتی سلنڈروں کے اندر یا نیچرل گیس یا پائپ ونگ میں جو ہے گیس آتی نہیں ہے تو اس طرح آپ گیزر کو اس طرح آپ گیزر کو گیزر میں کروں کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے آپ کو فائدہ ہوئے اس ویڈیو سے اس کو لائکزو کر دینا ہے یہاں پر آپ کو سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن آجائے ملوں گا آپ سے دوستو اگلی ویڈیو میں اس طرح دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی